مہاراش کے کئے حصوں میں ایمین ایس لیڈروں نے لاؤڈ سپیکروں پر حنمان چالیسہ بجایا ہے دراصل حال ہی میں ایمین ایس چیف راش تھاکرے نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر بند کرنے کی مانگ کی تھے راش تھاکرے نے اپنے گوری پڑھوار ریلی میں وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مسجدوں کے باہر لاؤڈ سپیکر نہیں ہٹائے گئے تو وہ حنمان چالیسہ بجائے گئے مہاراش کے منسٹر اور کانگریس لیڈر نیتین راوت نے مہاراش نونرمان سینہ یعنی ایمین ایس کی چیف راش تھاکرے کی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے ریمارک پر اپنا ریاکشن دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف زبانوں مذہبوں اور تہذیبوں کا ملک ہے ملک کو متحد رکھنا ہماری سمیتاری ہے یہ حقیقت میں افسوسناک ہے کہ لوگ مذہب کے بارے میں اس طرح کے بیان دے رہے ہیں یہ ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے راہ شاکرے کے بعد اب بی جی پی کی رکنے پارلیمنٹ روپا گانگولی نے بھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا معاملہ اٹھا دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مذہب کے قیام کے دوران ہمارے پاس لاؤڈ سپیکر کا انتظام تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ایک مذہب کے لیے مہم چلانے کے دوران دوسرے لوگوں کو پاگل نہیں سمجھنا چاہیے روپا گانگولی نے مزید کہا کہ ایک دن میں پانچ دس بار لاؤڈ سپیکر بچانا بند ہونا چاہیے